بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں آج ہم سبزیوں کے پکوڑے بنانے جا رہے ہیں کرنچی سے پکوڑے میرے ویورز کی فرمائش پہ میں آج یہ ریسپی بنانے جا رہی ہوں جس کے لیے میں نے تقریباً ایک پاؤ کے قریب یہ پولک لے لیے تھوڑا سا میرے پاس دنیا ہے سات سے آٹھ عدد ہری مرچے دو درمیانی سائز کے پیاز اور دو عدد یہ میں نے آبو لے لیے ہیں بیسن میں اس میں حسبے ضرورت استعمال کروں گی پکوڑوں میں ٹو ٹیبل سپون یہ میں میدہ یوز کروں گی ٹو ٹیبل سپون میرے پاس یہ سوکا دھنیا ہے ون ٹیبل سپون یہ چلی فلیکنی کے کٹیوی لال مرچ حسبے ضرورت نمک ایک ٹی سپون میں اس میں کٹیوی لال مرچ استعمال کر رہی ہوں زیرہ ایک ٹی سپون یہ اجوائن ہے یہ ہاف ٹی سپون سے بھی کم میں نے لی ہے اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ اس میں شامل کروں گی یہ میرے پاس ایک ٹی سپون کے قریب ہے یہ دیکھیں سبزیاں میں نے یہ جو پیاز ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے بالکل موٹا موٹا کٹا ہے اگر آپ اس کو باریک کریں گے تو کرنچی نس نہیں آئے گا پانی زیادہ چھوڑ دے گا باریک پالک کو بھی میں نے موٹا موٹا کٹ لیا ہے دھنیا بھی موٹا کٹا ہے ہری مرچ کو اس طرح سے اور دیکھیں آلو میں نے اس طرح سے کیوک کی شکل میں کٹ لیا ہے اب ایک بڑا باؤل لیں گے مکسنگ باؤل اس میں پیاز ڈالیں گے اور آلو ڈال دیں گے اور اس کے رنگ کو اس طرح سے کھول لیں گے یہ دیکھیں پیاز کے رنگ یہ کھول گئے اب باقی کی سبزی پالک دھنیا اور ہری مرچے شامل کریں گے سابت سوکا دھنیا اس طرح سے ہاتھ پہ لیں گے اور اس کو اس طرح سے مسل کے ڈالیں گے مکس کر لیں گے سبزیوں کو اب یہاں پہ حسبے ضرورت بیسن ہم نے ڈالنا ہے ہم نے سبزیوں کے پکوڑے بنانے بیسن کے لئے اس کا مطلب ہے کہ سبزیاں ہماری زیادہ ہوں گی اور بیسن ہمارا کم ہوگا اندازے سے آپ بیسن ڈالیں کہ جتنی سبزیوں میں بیسن ہمارا لگ جائے یہ دیکھیں اس طرح سے ابھی میں دیکھیں اس میں پانی نہیں استعمال کر رہی یہ سبزیوں کا اپنا ہی پانی ہے جو بیسن کے اندر آ جائے گا یہاں پہ 2 ٹیبل سپون میں یہ میدہ استعمال کروں گی یہ دیکھیں اس طرح سے اور تمام مسالے اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب یہاں پہ تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کرتے جائیں گے زیادہ پانی نہیں آپ نے استعمال کرنا کیونکہ یہ سبزیوں کے پکوڑے ہیں اس کو بیسن کو ہم نے پتلا نہیں کرنا یہ دیکھیں اس میں تقریباً ہاف پیالی بیسن گیا ہے ہاف پیالی کے قریب میں نے بیسن ڈالیا ہے اتنا ڈال دیا ہے کہ اس نے سبزیوں کو اس طرح سے بین کر دیا ہے اب یہاں پہ اس کو ہم زیادہ دیر رکھیں گے نہیں اس کو ہم فرائے کر لیں گے نہیں تو یہ سبزیاں اپنا پانی چھوڑیں گی اور یہ پتلا اس کا بیٹر پتلا ہو جائے گا بعض ویور پوچھتے ہیں کہ ہمارے جو پکوڑے ہیں وہ بزار جیسے کرنچی کیوں نہیں بنتے تو بزار والی یہ بناسپتی گھی میں یہ پکوڑے بناتے ہیں وہ لوگ آئل میں نہیں بناتے تو ان کے پکوڑے جو ہوتے ہیں اسی وجہ سے کرنچی بنتے یہ صرف میں آپ کو یہ دکھانے کے لیے بتا رہی ہوں آگے آپ کی مرضی ہے کہ آپ آئل میں بنانا چاہ رہے ہیں یا بناسپتی گھی میں بنانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ گھی کو ہم اچھی طرح سے گرم کریں گے گھی آپ کا تھنڈا نہیں ہونا چاہیے آئل ہمارا اچھی طرح سے گرم ہو گیا ہے فلیم کو میں نے میٹیم ٹو ہائی پہ کر دیا ہے اب یہاں پہ ہم پکوڑوں کو فرائے کر لیں گے میں ہاتھ کی مدد سے پکوڑے ڈالوں گی یہ دیکھیں پکوڑے تو آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سے سٹائل کے بنتے ہیں لیکن یہاں پہ بتانے کا مقصد تھا کہ کرنچی پکوڑے کیس طرح سے بنیں گے اور سبزیوں کے پکوڑے کیس طرح سے بنتے ہیں تو آپ نے اس کو ہائی فلیم پہ نہیں بنانا نہیں تو پکوڑے باہر سے کرسپی ہو جائیں گے اور اندر سے کچے رہ جائیں گے ایک سائیڈ ہماری گولڈن ہو گئی ہے تو پکوڑوں کی سائیڈ چینج کر دیں گے یہ دیکھیں سبزی کے پکوڑے بنانے کا مقصود ہوتا ہے کہ سبزی اس میں زیادہ ہونا چاہیے اور بیسن اس میں کم بیسن جب ہم اس کو بائن کرنے کے لیے یوز کریں گے اس سے زیادہ بیسن نہیں پکوڑے یہ دیکھیں ہمارے تیار ہو گئے ہیں اب ہمی سے گھی سے باہر نکار لیں گے یہ آپ کو نظر آ رہا ہو نا ہے یہ دیکھیں اس کا کرنچینس کتنا زیادہ کرنچی یہ بنے اور اسی طرح سے تمام پکوڑے ہم تیار کر لیں گے مزے دار کرنچی پکوڑے ہمارے تیار ہو گئے ہیں آپ اس کو منٹ کی چٹنی یا کیچپ کے ساتھ اور چائے کے ساتھ انجوائے کیجے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے میری ویڈیو کو لائک کیجے گا شیئر کیجے گا اور مجھے کمنٹ کر کے آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی اور اتنے مزے کے تیار ہوئے ہیں جب آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو آپ واقعی کہیں گے کہ پکوڑے بہت ہی مزے کے بنے ہیں موسیقی